اولائک اللذین سربون و اولائکہم المتقون یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راستباز ہیں سچے ہیں یعنی نیکی کا دعویٰ تو سب ہی کر رہے ہیں وہ جس انفروش عورتیں بھی کہ جو تازیوں کے ساتھ چلتی ہیں کالے کپڑے پہن کر یا جو دمال کھیلتی ہیں جاکر مرسوں میں وہ بھی سمجھتی ہیں کہ بڑا نیکی کے ٹھام کر رہے ہیں اور جیب کترے بھی نیکی کے کام کرتے ہیں ڈاکو بھی کرتے ہیں چور بھی کرتے ہیں یہ بستہ آلیف بستہ بے کے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن اصل ایک ہی کس کی ہے ایک مذہبی طبقے کی نیکی بھی ہے ریچولز ہیں رسومات ہیں زواہر ہیں مظاہر ہیں اندر سے کھک لیں جس کی قیلی حضرت مسیح نے بہترین تشبیح دی تھی یہود کے علماء کے لیے کہ تمہارا حال ان قبروں کے معنید ہے جن کے اوپر سفیدی کی ہوئی ہے بہت اچھے چادر بھی پڑی ہوئی ہے لیکن اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے تمہارے باطن میں تعفن ہے مال کی محبت دنیا کی محبت جاہ کی محبت دنیاوی اقتدار کی محبت اس نے تمہیں اندھا کر دیا اتنا اندھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین موجزیں جو عطا کی اللہ نے حضرت مسیح کو ان کو بھی نہ دیکھ پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو نہ پہچان پائے اللہ کے ایک عظیم رسول کو کہاں کہہ دیا گیا مرتد ہے جادوگر ہے کافر ہے واجب القتل ہے سوری پر چرا دیا جائے یہ مذہبی طبقہ تھا جس نے یہ تھا اور ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ لبرل جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا وہ کہتے ہیں بھائی سچ بولنا چاہیے کام اپنا کرنا چاہیے وعدہ پورا کا باقی ہے نماز روزہ جو ہے یہ جو ہے یہ یہ تو انسانی معاملہ ہے یہ انسان کا اور اللہ کا اپنا درمیانی معاملہ ہے ان تمام چیزوں کو جس طریقے سے اس آیت میں جمع کر دیا گیا اور ہر شئے اپنی جگہ پر فٹ نماز اور روزہ کو درمیان میں تو لائے نمبر ایک پر نہیں لائے نمبر ایک پر اور اس سے بھی پہلے اصل ایمان موٹیویشن کیا ہے تمہارا اب دیکھئے ہماری مجبوری کیا ہے ہم انسانوں کی مجبوریاں ہیں دو ایک تو یہ کہ ہم عامال کے ظاہر پر حکم لگاتے ہیں ہمیں باطنی تو نظر نہیں آتا ہم کسی کا دل نہیں دیکھ سکتے ہمیں نہیں معلوم اس کی نیت کیا ہے اور کسی کی نیت پر بلا سبب شک کرنا شبہ کرنا اس کی ہمیں اجازت نہیں لہذا ہم تو کہہ دیں گے یہ نیکی ہے یہ نیکی کا کام ہے ہم اس کی باطنی جو ہے اس کا اصل پچ منظر کیا ہے اس کی اصل جذبہ محرکہ کیا ہم نہیں جان سکتے دوسرا معاملہ کیا ہے ایک ہی شخص کے ہم کچھ عامال کو کہتے ہیں یہ کام تو اس نے بڑے نیکی کی ہے یہ کام اس کے بڑے برے ہیں یہ بھی در حقیقت ہماری محدودیت ہے حقیقت کے اعتبار سے انسانی شخصیت جو ہے ایک حیاتیاتی اکائی ہے دیکھئے اگر عام کا درخت ہے تو عام لگے گا اس میں نیموں کیسے لگ جائے گا عام لگے گا یہ نیم کی نمولی کیسے لگ جائے گی اگر آپ ایک درخت میں دیکھتے ہیں کہ عام بھی لگا ہوا نمولی بھی لگی ہوئی ہے وہ کڑوی کسیلی نمولی بھی لگی ہوئی ہے اور میٹرہ عام بھی لگا آپ کیا کہیں گے کیسے انہونی سے بات ہے تو شخصیت تو ایک وحدت ہے یا اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے شر ہے تو شری ظاہر ہوگا چاہے اس شر نے اوپر کوٹنگ لے لی ہو خیر کی بظاہر نیکی کا ایک عمل کر رہا ہے لیکن اس درخت کا اس کی جڑ سے جو شر کی غزاؤں سے مل رہی ہے اس اعتبار سے اس عمل کے اندر شر ہے خیر نہیں ہے چاہے ظاہری اعتبار سے خیر نظر آ رہا اسی طریقے سے جو شخص نیک ہے اس کی عمل میں نیکی ہی نظر آئے گی برائی نہیں ہوگی البتہ اس میں ایک استثناء ہے جو حقیقتاً نیک ہے جو اس پیمانے پر پورا اتر رہا ہے وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ الٰآخِرِ الْآیَةِ جو شخص اس پر پورا اتر رہا ہے اس سے بھی کبھی وقتی حالات کے تحت وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط کام سرزد ہو سکتا ہے یہ نہ سمجھئے کہ اس سے کبھی بھی کوئی برائی جو ہے اس کا ظاہور نہیں ہو سکتا لیکن فوراں توبہ کرے گا اگر اس کے اندر نیکی ہے وہ کسی بدی کو مستقل طور پر اپنی زندگی میں اپنے کردار کے اندر جگہ نہیں دے سکتا اس کو آپ دو اور دو چار کے طرح جان لیجئے وقتی آلات ہیں وقتی اثرات پڑ گئے ہیں یا جذبات کا کوئی افان امد آیا ہے وقتی طور پر اور اس میں جو ہے آدمی سے کوئی غلط سرکسرزد ہو گئی ہے لیکن اگر نیک ہے اندر سے فی الواقع فوراں توبہ کرے گا جیسے کہ سورہ نساء کی آیت مبارکہ انما توبتو علی اللہ للذین یعملون سوہ بجہالت ثم یتوبون من قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمیں لازم کر لی ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو غلطی سے یا حالات کے دباؤ میں جہالت میں نادانی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں لیکن فوراں توبہ کرتے ہیں تو یہ فوری توبہ ہوئی یہ نہیں ہوگا کہ بدی اور نیکی کا امتصاج مستقل طور پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف نماز روضہ یہ سارا کچھ بھی ہو رہا ہے دوسری طرف سودی کاروبار مستقل طور پر اپنے دھندے میں شامل ہیں یہ نہیں یہ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی نہیں ہے اصل میں یہ اندر اندھیرہ ہی ہے روشنی نہیں ہے اندر تاریکی ہے اندر کوئی نور نہیں ہے یہ صرف ظاہر کہ کچھ اوپر جو ہیں لبادیں اوڑ لیے گئے ہیں ان کی حقیقت کوئی نہیں ہے آخری بات اس آیت کی وَهُلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سمجھئے بونس ہے اس آیت کا کہ تم نے نیکی کی انصل حقیقت کو اگر سمجھ لیا تو ساتھ ہی یہ نوٹ کر لو یہی لوگ متقی ہیں تمہارا تقوی کا تصور بھی کچھ اور ہی ہے ایک ظاہری وضا قطع ہے شکل و صورت ایک طرح کی بنا لی ہے لباس ایک طرح کا پہن لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بڑا متقی انسان ہے یہ ظاہر کے ساتھ ظواہر کے ساتھ وہی ہماری مجبوری ہے ہم دل کے اندر جھاک کر نہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں متقی وہ ہوگا جو اس پورے نقشے پر پورا اتر رہا ہو جس کی پوری شخصیت جو ہے اس کے اندر یہ رنگ بھرا ہوا ہو وہ ہے متقی جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ تین دفعہ اپنے قلبِ مبارک کی طرف سینہِ مبارک کی طرف اپنے دستِ مبارک سے اشارہ کیا تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں ہوتا ہے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان اور تقوی یہ گویا کہ ہم مانی اور مترادف باتیں ہو گئیں اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوشش کریں گے کی نہیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کی نہیں لہذا اصل تقوی یہاں ہے اور جب یہ اندر ہے تو پھر پورے وجود کو یہ ایک خاص رنگ میں رنگ دے گا اور وہ پوری شخصیت انسان کی اس آئے بر میں ہمارے سامنے آ گئی